بلدیاتی انتخابات کھٹائی میں پڑھنے کا امکان وفاقی حکومتیں الیکشن کمیشن کو تحال مخصوص نشستوں اور انتخابی اخراجات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے بار بار مخصوص نشستوں کی تعداد اور انتخابی اخراجات کے بارے میں پوچھا مگر جواب نہیں ملا اسی کی تفصیلات جانیں گے احمد نواز سے احمد نواز بتائیے گا کیا ماجرہ ہے بلدیاتی انتخابات کھٹائی میں پڑھنے کا امکان ہے ایک مرتبہ پھر جی بالکل پنجاب اور اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات کھٹائی میں پڑھنے کا قوی امکان ہے اور اس حالے سے الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو بھی متعدد بار خطوط لکھے کہ جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں ترمین کر کے دیں کیونکہ پنجاب میں نگران حکومت ہے اور نگران حکومت کا یہ نہیں ہے اس میں بلدیاتی ایکٹ میں کسی کے سب کی ترمین کرنا کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی ہی ترمین کرتی ہے تو اس حالے سے الیکشن کمیشن کو پنجاب حکومت نے کوئی تسلیبات جواب نہیں دیا اور دوسری طرف وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن مطابق بار خطوط بھی لے چکا ہے اور اجلاس بھی بلا چکا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو آپ آگاہ کریں کہ کتنی مخصوص میں شستے ہوں گی اور انتخابی اخراجات کی جو تفصیل ہے وہ کتنا تاکہ انتخابی اخراجات امید بار خاش کر سکے گا تو اس حالے سے مطابق بار الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی ہوئے اور وزیر داخلہ بھی آئے اور سیکٹی داخلہ بھی مطابق بار اجلاس میں شرکت کی لیکن تا حال آج کے دن تک وزارت داخلہ کی طرف سے وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو مخصوص میں شرطوں کی نہ ہی تفصیلات بھی گئی اور نہ ہی انتخابی اخراجات کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کیا گوزشتہ دن بھی الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا اور سیکٹی داخلہ وزارت داخلہ کے حکام بھی اجلاس میں شرکت کی اور انہوں نے صرف یہی کہا کہ تمری تیار ہو گئی ہے اور کابینہ کو بھیجوانی ہے تاہم اس میں قانون سازی کرنا پالی دن کا ایک چیار ہے کیونکہ حکومت وفاقی حکومت کو اب ایک دن رہ گیا ہے وزیراعظم نے بھی اعلان کیا ہے کہ کھل اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور حکومت ختم ہو جائے گی نگران حکومت وجود میں آ جائے گی جب نگران حکومت آ جاتی ہے تو اس کے پاس یہ بینڈیٹ نہیں ہوگا کہ اس طرح کہ وہ فیصلے کرے تاہم پنجاب اور اسلامباد کے بزیاتی انتخابات ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں بہت شکریہ بہت تفصیل سے آپ نے بتایا ہے کہ پنجاب اور وفاقی حکومت کے حکام کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کے معاملے میں کل تھوز جواب نہیں ملا جس کی بنا پر بلدیاتی انتخابات کھٹائی میں پڑھنے کا امکان ہے